کوئی خاتون کو لایا گیا وہ خاتون کو کے اوپر ٹورچر کیا جاتا تھا تو ٹورچر کے دوران وہ زور زور سے چیختی تھی اور اس کی اردو میں اس کی آوازیں آتی تھی جس بنا پر پھر میں نے گارڈز سے پوچھا تو گارڈز نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پاکستانی خاتون ہے اور اس کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اس کا نام آفیہ ہے میرا نام حافظ محمد سعد اقبال مدینی ہے ریاض انونیسٹی ہے ان کی ایک برانچ ہے جکارتہ انڈونیشیا میں انہوں نے والد صاحب کو ایز ای ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ انڈ ڈین کے طور پر بھیج دیا تھا چونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں نویمبر ٹو تھاوزن ون میں میں بیک تو انڈونیشیا ٹریول کیا تھا نیت ہی تھی کہ والد صاحب کی جگہ پر انسٹیوٹ میں کام کیا جائے تو نائن جنوری ٹو تھاؤزن ٹو میں مجھے انڈونیشیا انٹیلیجنس اور پولیس والوں نے میرے گھر جو میں نے اپارٹمنٹ رنٹ پر لیا ہوا تھا جکارتہ میں وہاں سے مجھے گرفتار کیا مجھے جکارتہ کے پولیس ٹیشن میں رکھا گیا تھا اور کوئی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی اس دوران 10 جنوری ٹھرسڈے ٹو تھاؤزن ٹو کو ایجپشن انٹیلیجنس کے حوالے مجھے کر دیا گیا تھا انڈونیشیا اٹھارٹیز نے مجھے یہی کہا تھا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ریکویسٹ ہے سی آئی اے کی طرف سے کہ آپ کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا جائے اور ایجپشن انٹیلیجنس والے آئے اور انہوں نے مجھے چھاتی پہ مکہ مارا اور مجھے اس طرح اٹھا کے تو انہوں نے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ پٹک دیا جس سے اسی ٹیم مجھے ایئر سے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ٹوچر کرنا شروع کر دیا انہوں نے جکارتا ائرپورٹ پر ہی کپڑے میرے کاٹ کے انہوں نے دوسرا ٹریک جو یونی فارم ہوتا ہے وہ پہنایا اور آنکھیں بند کی کان بند کیے سارے جسم میں جو ہے انہوں نے وہ شیکلز باندھیے اور وہ مجھے پھر پلین کے اندر لے گئے اور مجھے تب ہوش آیا جب میں ایجپٹ پہنچ چکا ہوا تھا 11 جنوری فرائیڈے 2002 سے لے کر تقریباً 92 ڈیز تک جو ہے وہ مجھے ایجپٹ رکھا گیا تھا پہلے تو انہوں نے جس سیل میں رکھا وہ زیر زمین تھا یعنی کہ آپ یہ کہلیں کہ قبر جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے جو جس سیل میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا کہ میں 92 دیز تک نہ میں کھاڑا ہو سکتا تھا نہ میں لیٹ سکتا تھا اس پورے پیریڈ میں تین بار انہوں نے انویسٹیگیشن کی مجھ سے اور انویسٹیگیشن جو کرتا تھا وہ ایکس پریزیڈنٹ حسن مبارک کا بیٹا تھا علی مبارک چونکہ وہ اس وقت انٹیلیجنس کا چیف تھا اور جب انویسٹیگیشن کے لیے لے جائے جاتا تھا تو آنکھیں بند کر دی جاتی تھیں اس کے دوران انہوں نے ٹورچر بھی کیا مختلف ٹورچر جس میں الیکٹرک شاکس تھا مائنیز اور ڈرگز بھی دیتے تھے نائنٹی ٹو ڈیز کے بعد اوفیشلی طور پر انہوں نے مجھے کائرو میں امریکنز کے حوالے کر دیا پہلے تو پاکستان لائے گیا تھا پاکستان سے اسلام آباد سے پھر پلین چینج ہوا اور پھر جو ہے کابل لے جائے گیا کابل سے پھر بزریہ روڈ گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ بگرام ائر بیس لے جائے گیا تھا بگرام میں میرا دو ڈیٹنشن نمبر تھا وہ ون ہنڈرڈ ان ایٹی ٹو تھا بگرام کے شروع دنوں میں تو نیچے عام قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا اس کے بعد پھر مجھے ہائی پروفائل کٹیگری میں انہوں نے شامل کر دیا تھا پھر مجھے آئیس لیشن میں رکھا گیا تھا اپسٹیرز میں تو پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی خاتون کو لایا گیا وہ خاتون کو کے اوپر ٹورچر کیا جاتا تھا تو ٹورچر کے دوران وہ زور زور سے چیختی تھی اور اس کی اردو میں اس کی آوازیں آتی تھی جس بنا پر پھر میں نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پاکستانی خاتون ہے اور اس کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اس کا نام آفیہ ہے بہت سے ایسے قیدی ہیں جن کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ میرے ساتھ والے آئس لیشن رومز میں آتے تھے لیکن دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں سے چلی جاتی تھی بگرام میں میرے ساتھ جو تھے وہ طالبان کے سابق وزیر خارجہ ملہ وکیل احمد متوکل تھے جو میرے روم میٹ بھی تھے افغان مہاجرین کے جو وزیر تھے قاسم امین حلیمی یہ بھی میرے ساتھ تھے اس ایک سال پیریڈ جو بگرام میں میں رہا اس کی دوران بہت ساری انویسٹیگیشن بھی کی اور پالی گروف ٹیسٹ بھی میرا کیا گیا جو تقریباً کوئی سترہ سترہ گھنٹے طویل ہوتا تھا کہ امریکنز جو تھے وہ کرس ورڈ بڑا یوز کرتے ہیں جو ایف سے شروع ہوتا ہے وہ کرس ورڈ لکھ کر قرآن کریم کے اندر اور وہ قرآن کریم جو ہیں وہ قیدیوں میں تقسیم کرتے تھے بگرام میں بھی اور گوانٹانامو میں بھی اس کے علاوہ قرآن کریم کو پخانے میں وہ پھیک دیتے تھے ہمارے سامنے یا قرآن پاک کو جب کوئی قیدی ان سے قرآن کریم مانگتا تھا تو اس کو وہ through the Quran to him قیدی کو بگرام لائے جاتا تھا تو اس کی داڑی شہید کر دی جاتی تھی اس کو بیسیوں درجنوں جو ہیں وہ ملٹری کے افراد کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کو بغیر نماز کے اور رکھا جاتا تھا پھر وضو کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا خریفاً ایک سال کے بعد اپریل دو ہزار تین میں مجھے وہاں گوانٹانامو میں لے جائے گیا فلائٹ جو ہے وہ گردن سے لے کر پاؤں تک مسلسل جو ہے وہ بیڑیاں اور ہتھ گڑیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور زمین پر جس طرح آپ ایک جانور کو باندھ دیا جاتا ہے ویسے جو ہے وہ باندھ کر زیر زمین جو ہے جہاز کے اندر وہ باندھ دیتے تھے اور نہ آپ کو واش روم کرنے کی اجازت تھی نہ آپ کسی کو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کوئی بات سن سکتے ہیں یعنی کانوں پر بھی بڑے سخت قسم کے جو ہے وہ ہیڈ فونز ہیں آنکھوں کو بھی اوپر بھی انہوں نے گوگلز لگائے ہوئے ہیں جس سے آپ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں جاتے ہی ایک رولز تھا کہ تیس دن تک قیدی کو جو ہے وہ آئیسلیشن وارڈ میں رکھا جاتا ہے جس سے وہ صرف آواز سن تک سکتا ہے دوسرے قیدیوں کی نہ وہ کسی اور کو دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ کسی اور سے مل سکتا ہے پھر انہوں نے ریگولر کیمپ ڈلٹا میں ریگولر بلوک میں شفٹ کر دیا ہر دوسرے تیسے دن نیویسٹیگیشن ہوتی تھی مختلف انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے سوالات یہی ہوتے تھے کہ آپ اسامہ بن لادن سے ملے ہیں آپ افغانستان کے ہیں اپنے ٹریننگ نہیں ہے آپ کا ریچڈ ریڈ کے ساتھ تعلق ہے اور آپ جو ہے نائن ایلیون کے بارے میں کچھ جانتے ہیں سی آئی اے نے ایک ٹورچر وہاں پر رکھا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں کہ فرکویت فلائر جس کے قیدی کو انہوں نے ٹورچر کرنا ہوتا تھا تو ان کو فرکویت فلائر سٹیٹس میں ڈال دیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد گوڑز آتے تھے وہ آپ کو ہینڈ کف لگاتے تھے لیگ شیکلز لگاتے تھے بیڑیاں لگاتے تھے جو گردن سے لے کر پاؤں تک ہوتی تھی اور دے مووو ٹو یو فرام سیل تو سیل فرام کیمپ ٹو کیمپ کہ اس کو سو نہ سکے یہ جاگتا رہے تو چھے ماہ تک مجھے فرکویت فلائر سٹیٹس میں رکھا گیا تھا ایک رومیو بلاک تھا رومیو بلاک جو تھا یہ آپ سے کپڑے لے لیتے تھے تو جسٹ ان شورٹس اور سکس بائی فور جو کیج ہوتا تھا میٹل کا تھا وہ میٹل پر جو ہےنا وہ ائر کنڈیشن تیز کرتے تھے اور میٹل پر سونے پر مجبور کیا جاتا تھا یہاں تک کہ مجھے یہ لوگ میڈیسن بھی نہیں دیتے تھے انفلیکشن کے لیے بلکہ مورفین اور کوڈین یعنی کہ یہ ہائی پوٹنسی آف ڈرگز دیتے تھے کہ میں اور عذیت میں مبتل آ رہا ہوں سہرا کے پانچ دن اور ایک انسان جو رات کو پھانسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے یہ گوانٹا نامو کا ایک دن اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ آپ ہر پل مرتے ہیں اور ہر پل آپ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ڈاگز کو کا استعمال کیا جاتا تھا قیدیوں کو ڈرانے کے لیے سیکشول ہریسمنٹ جیسے جو ان کی انٹیری گیزرز تھی وہ سیکشول ہریسمنٹ بھی جو ہے وہ کرتی تھی عذیت اتنی ہو چکی تھی اور اتنا امریکیوں نے زنگی تنگ کر دی تھی ٹارچر منٹلی ٹارچر کر کر کے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ روز روز ٹارچر سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ آدمی جو ہے وہ اپنی زنگی کا خاتمہ کر لے اس میں کچھ ایسے گارڈ ضرور ہوتے تھے سپینش یا بلیک پیپل جو کم جو ہے نا سخت تھے امریکنز جو وائٹ پیپل تھے ان سے تو وہ یہ کرتے تھے کہ ہمیں سونے کی اجازت دے دیتے تھے کہ بھی آپ یہاں پر سو جائیں اور شفٹ چینج ہونے سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جس سیل میں آپ کو ہونا چاہیے وہاں پر ہم آپ کو موف کر دیں گے وہاں پر گارڈز کئی گارڈز جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کر روتے تھے کہ جس سیل میں آپ سکس بائی فور کیج میں آپ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں اس طرح کے سیل میں ہم ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتے کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو آئی سی آر سی کے لیٹرز ہیں وہ انویسٹگیٹر جو ہے وہ انویسٹگیشن میں آکے ہمیں دیتا تھا ریڈ کراس کے لیٹر اور دوسری بات یہ کہ اب اس میں کوئی اچھی اگر نیوز ہوتی تھی تو وہ اس کے اوپر وہ مار کر دیتے تھے اس کو مٹا دیتے تھے اور کوئی اگر ٹنشن والی خبر ہے یا ٹنشن والی نیوز ہے گھر والوں کی طرف سے تو اس کو جو ہے نا وہ ہائی لیٹ کر کے کہ یہ منٹلی طور پر پریشان رہیں یہ بھی ایک ٹورچر تھا کہ قیدی کے اوپر پانی پھیک دینا اس کو ویٹ کر دینا اور انویسٹگیشن روم میں ایسی چلا دیتے تھے اور قیدی جو ہیں وہ ٹھٹھٹھٹے رہتے تھے سردی کی وجہ سے اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ یہ کئی کئی گھنٹے یعنی دس گھنٹے اور پندرہ گھنٹوں کے لیے انویسٹگیشن میں لے جانا اور قیدی کو جب واش روم کی ضرورت پڑنی تو اس کو واش روم کی اجازت نہ دینا جس بنا پر کے ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ ہمیں مجبور کر دیا جاتا تھا کہ پشاب اور چھوٹا پشاب بڑا پشاب جو ہے وہ اپنے اندر ہی کرنا پڑ جاتا تھا میں نے پھر ہنگری سٹرائک کی تھی کچھ چھے ماہ کے لیے تو کہ مجھے جو ہے نا میرا علاج کیا جائے اور مجھے جو ہے نا وکیل دیا جائے مجھے پھر 2009 میں ریڈ کروس والوں نے بتایا تھا کہ آپ کی جو ہے نا وہ رہائی ہونے والی ہے چونکہ امریکی حکومت جو ہے وہ عدالت میں آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکی اور جس بنا پر عدالت نے یہ آرڈر کیے ہیں کہ چودہ دن کے اندر اندر آپ کو ایمیجیٹلی پاکستان کے حوالے کیا جائے 31 آگست میرے خان میں تھا جب ان کو امریکنز نے مجھے جو ہے نا وہ یہ میک ایم فائف میں تھا وہاں سے انہوں نے مجھے جو ہے وہ شفٹ کیا ٹریولنگ کے لیے اور رہا بھی ہو رہے تھے تو پھر وہی سلوک تھا جو جانوروں سے بتر سلوک کیا جا رہا تھا کہ ہینڈ کافز تھے لیگ شیکلز تھے اور آنکھیں بند تھی کان بند تھے اور زمین پر بٹھا کر تو بگرام افغانستان لے جائے گیا تھا اور افغانستان سے پھر پلین چینج کر کے تو پھر اسلام آباد میں مجھے لائے جا گیا فیملی تو لاہور میں تھی لیکن ان کے علم میں نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں چکلالا ائر بیس پر جو ہے وہ مجھے اتارا گیا تھا اور وہاں سے انہوں نے پاکستانی آفیشلز کے حوالے کر دیا تھا اور یہاں پر مجھے تقریباً ایک ماہ تک گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا جو اس کو سب جیل قرار دے دیا تھا انہوں نے ایک ماہ میں یہ مجھ سے انویسٹیگیشن کرتے رہے پوری ڈیٹیل انڈونیشیا سے لے کر دیگو گاسیا ایجپٹ بگرام گوانٹانامو تو اس کے بعد پھر ایک ماہ کے بعد پھر انہیں نے مجھے ریلیز کر دیا تھا تو میں پھر واپس لاہور مجھے چھوڑ کے آئے تھے جب لاہور پہنچا ہوں تو وہ ایک ایموشنل جو تھا وہ موومنٹ تھا اور اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کو سات آٹھ سال کے عرصے کے بعد جبکہ ہر آدمی مایوس ہو چکا تھا کہ پتہ نہیں ان کو تو شروع کے سال جو تھے وہ تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں زندہ بھی ہوں کے نہیں وہ تو کئی سال کے بعد جا کے ریڈ کراس کے ذریعے سے ان کو پتہ چلا کہ میں گوانٹانامو میں ہوں اور زندہ ہوں تو پھر خط و کتابت کے بعد سات آٹھ سال کے بعد پھر جب ملاقات ہوئی تو پھر یقیناً وہ بڑے تکریف دے خوشی بھی تھی اور تکریف دے لمحات بھی تھے تکریف دے تکریف دے تکریف دے تکریف دے